آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹوڈی نیوز جذبہ سچ دکھانے کا اتر پردیش کی کانپور میں آٹھ پولیس کرمیوں کی ہتھیا کرنے والے گینگسٹر وکاس کی قلعے نومہ گھر کو بس کر دیا گیا ہے پرشاسن نے اسی جی سی بی سے وکاس کے گھر کو گرائیا جس سے اس نے پولیس کا راستہ روکا تھا اس کے ساتھ ہی وکاس کے گھر کھڑے ٹیکٹر اور دو ایسیوی کاروں کو بھی توڑ دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ وکاس کی تلاش میں سو پولیس ٹیمی لگائی گئی ہیں وکاس پر پچاس ہزار اکہ انام خوشت کیا گیا ہے وہیں مخبری کے شک میں چوبے پورتھانا دیاکش وینے تیواری کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے ایس ٹی ایف ان سے پوچھت آج کر رہی ہے اور پارا لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے دو سو پچاس نمبر سرویلانس پر لگائے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وکاس تلوے کو اس بات کا پتا چل چکا تھا کہ اس کا انکاؤنٹر ہونے والا ہے اسی لیے اس نے اپنے پریجیتوں کو اسلاح سمیت اکھٹا کر لیا تھا وہیں دوسری طرف وکاس تلوے کے پتا اسے نردوش بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وکاس کو پولیس پھسا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پولیس وکاس تلوے کے گھر میں گسی تھی تو اس کے پتا بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے تب رام کمار نے نہ بول پانے اور وہ اٹھنے کی ایسا مردتہ جتائی تھی مگر جب مکان پر جیسی بھی چلی تو رام کمار نے پولنا شروع کر دیا انہوں نے کہا پولیس وکاس کو پھسا رہی ہے گناہ گار کون ہے یہ کورٹ تیہ کرے گا پولیس نہیں پہ اٹھا پولیس پر آروپ لگا رہے تھے کی دبیج دے کر بوال مچایا جب پولیس کرمیوں نے کہا کہ آٹھ افسر شہید ہو گئے تو اس پر رام کمار کا کہنا تھا کہ وکاس تھا ہی نہیں وہ بعد میں بولے کہ گھر پر تھا لیکن گھٹنا میں وہ نہیں تھا رام کمار کے بیانوں کو سن کر پولیس کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وکاس شروع سے ہی بے انداز رہا اور وارداتوں کو انجام دیتا رہا وہیں جس طرح کی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ وکاس کے سنبند سپا بسپا سے لے کر ستہ رون بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی تھے اس بات کا اندازہ ان فوٹوگراف سے چلتا ہے جو اب سامنے آ رہے ہیں اور شوصل میڈیا پر کچھ لوگ یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وکاس دیش کی سرحد لانکر پر دیش یعنی نیپال بھاگ چکا ہے اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو یہ بھی اس کے رسوک کے چلتے ہی ہوا ہوگا اور اسی لئے شہید پلس والوں کے پریجنوں کو ابھی انصاف کے لئے اور انتظار کرنا ہوگا فیسٹڈی نیوز کے لئے اپنے صحیح ہوگی محمد قاظیم کے ساتھ میں شاویز حسین سیدی شاویز حسین سیدی